دوستو اگر آپ بھی رشاپنت کیل راہول اور رشان کشن کو بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے پہلے ہی مقابلے میں رشان کشن کیل راہول اور بھارتی کھلاڑیوں نے ایسی دھاکڑ بلے بازی کری کے دیکھ کر انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئے لیکن کیسے بھارتی بلے بازوں نے آج انگلینڈ کی ٹیم کو کچل کا رکھ دیا اپنی شاندر بلے بازی سے وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس بار کا ورلڈ کپ کونسی ٹیم جیتنے والی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ان کا نام ضرور بتائیے گا دوستو ورلڈ کپ کا آگاز بھارتی ٹیم کے سبھی فینس کے لیے آج سے ہو چکا ہے آپ کا بتا دے کہ بھارتی کرگٹ ٹیم آج پہلا بھیاس مقابلہ دوبائی میں کھیل رہی تھی انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ واقعی میں بہت زیادہ کانٹے کی ٹکر کا تھا کیونکہ بھارت اور انگلینڈ دونوں ہی ٹیمیں اپنے سب سے بیسٹ کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر جو اتر رہی تھی ایرٹوس جیتا کپتان ورات کوہلی نے جنہوں نے گیندبازی چنلی بدلے میں انگلینڈ کی ٹیم کو اس سے پہلے کی اچھی شروعات ملتی تو بھی شمی کی رفتار نے جہسن روئے اور پٹلر کا وگٹ دلا دیا علیکہ اس کے بعد جانی بیسٹو، موین علی اور لیونگسون جیسے کھلاڑی کافی اچھی پاریاں کی بھی ہیل کر گئیں اس سے کی پانچ وگٹ کا واقع کر انگلینڈ کی ٹیم اب 188 پر پاؤنٹ گئی تھی جیتنے کے لیے بھارت کو 189 رنچ آئیے تھے اور ظاہر سے یہ بات ہے کہ لکش چھوٹا نہیں تھا دونوں کھلاڑیوں نے بڑے بخوبی طریقے سے اپنا اپنا رول پلے کیا جہاں راہل تو چوبیس گیندوں میں ہی کیاون رنچ جڑ کر آدھے میچ کو ختم کر چکے تھے تو وہیں دوسری طرف کہ اشان کشن کہاں پیچھ رہنے والے تھے دوستر راہل تو آؤٹ ہو گئے لیکن دوسرے چھوٹ سب اشان کشن نے اپنا اردشہ تک پورا کر لیا تھا لگ بگ تین چھکے جڑ کر اپنی پاری میں یہ کھلاڑی چھالیس گیندوں میں ہی ستر تک پہنچ گیا اس بیچ ویرات کولی تو گیارہ پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن گریس کے ایک چھوٹ سے رشہ پنت لگاتار بڑے شوٹس لگا کر ٹیم کو جیت کی طرف لے جا رہے تھے اور اپنے چوکے اور شاندر چھکوں کی مدد سے انیس ویرات کی آخری گیند پر چھکا جڑ کر آخر کار پنت نے بڑی آسانی سے اپنی ٹیم کو وجہی بنا ہی دیا سبیچ پانڈیا نے بھی میدان میں آ کر دو چوکے جڑے لیکن رشہ پنت کی پاری واقعی میں سرہنی ہے کیونکہ چودہ گیند میں انتیس رنڈ جڑ کر پنت نے بیباک بلے بازی کری اور ٹیم کو جتا دیا دوستو آئی پیل کے بعد بھارتی کھلاڑیوں کا سفر ایک ساتھ مل کر والکپ کو جیتنے کے لیے شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی کھلاڑی آج میدان میں اپنی پہلی رڑائی انگلین کی ٹیم کے خلاف لڑ رہے ہیں اور دوستو بھلے یہ کوئی پریکٹس مقابلہ ہے لیکن انگلین کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم کو اپنے آپ کو ثابت تو کرنا ہی ہے مقابلے کے شروعات دبائی کے سیڈیا میں ہوئی جہاں پر ٹاوس جیتا کوہلی نے اور بڑی چلاکی سے گیندبازی چن لی دوستو کوہلی جانتے ہیں کہ ان میدانوں پر آئی پیل کھیلا گیا ہے اور پہلے گیندبازی چننے کا کتنا زیادہ مہتو ہے جیسے ہی گیندبازی چن کر بھارتی کھلاڑی میدان پر آئے تو انگلین کی ٹیم کی شروعات تو اچھی رہی لیکن اس شروعات کو اچھا بنا دیا بھارتی گیندبازوں نے اپنی ٹیم کے لیے یا فریوں کہہ لیجے کہ مہمو شمی نے دوستو شمی کی تاور توڑ گئے اندبازی نے چوتھے اوور میں ہی پٹلر کا وگٹ دلا دیا پھر کچھ ہی اوور بعد ہمیں جیسن روئے کا وگٹ بھی شمی نے ہی دلائے تھا حالکہ آگے چل کر جانی بیسٹو، ڈیویڈ ملان اور لیونگ سٹون کی اچھی پاریوں کے چلتے انگلین کی ٹیم کا سکور ڈیڑھ سو کے پار چلا گیا اور انگلین کی ٹیم نے بس پانچ وگٹ گوا کر ایک سو اٹھاسی رن سکور بورڈ پر لگا ہی دیئے تھے اتنے کے لیے بھارتی ٹیم کو ایک سو نواسی رن چاہیے تھے دوستو ظاہر سی بات ہے کہ لکش چھوٹا نہیں تھا اوپر سے یو ای کے میدانوں کا یہ تاپمان گناج تاپمان بڑھا دیا بھارتیہ بلے بازوں نے اپنی اتنی خطرناک و دھواندار بلے بازی کا پردرشن پیش کیا کہ دیکھ کر آپ بھی انہیں سلام کر دیں گے اتنی تاپر توڑ بیٹنگ کی شروعات کرنے کے لیے میدان پر اترے تھے کیل راہول اور ان کا ساتھ دینے کے لیے اشان کشن ان دونوں یوہ کھلاڑیاں نے دوستو آئی پیل کی یاد دلاتے ہوئے ایسی تاپر توڑ پلے بازی کر دی کہ دیکھ کر انگلین کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ماتھے پر سے پسینہ گرنے لگا دوستو راہول کا توفان تو خاص سور پر اس کا در آیا کہ ماتر چوبیس گھندوں میں یہ کھلاڑی دوستو بیس کے سٹرائک ریٹ سے تین چھکے اور چھ چھکے جڑ کر ایک کیاونٹ رن پر پہنچ گیا تھا اور اسی کھلاڑی نے اشان کشن کو ایک نیا کانفیڈنس دیا جس کے بعد اشان کشن کونسا کم تھے وہ کونسا چوب بیٹھنے والے تھے انہوں نے بھی سات چھکے اور تین چھکے جڑ کر ماتر تیر تالیس گھندوں میں ستاسٹ رن چڑھ دیئے اور انگلین کی ٹیم کے خلاف ماتر نو آور میں بھارتی ٹیم کو نبے تک پہنچا دیا تھا حالکہ اس کے بعد کپتان کوہولی میدان پر آ کر کچھ خاص نہیں کر پائے وہ گیارہ رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ان کی کمی کو پورا کر دیا رشب پنت نے سو اشان کشن کے ساتھ مل کر پنت نے تو میدان میں آتے ہی پاری کی شروعات موین علی کو لکاتار دو چھکے جڑ کر کریں آپ کا بتا دے کہ پنت کے گگن چوم بھی چھکوں نے بھارتی ٹیم کی جیت کو نشت ہی کر دیا تھا جیتنے کے لئے اکتیس گیندوں میں اب ماتر اکتالیس رن ہی چاہیے تھے اور اشان کشن ورشب پنت اپنے روتر روپ میں پلے بازی کرتے نظر آ رہے تھے لیکن دوستوں مقابلہ تو جب زیادہ رومانچک ہو گیا جب پنت کا ساتھ دیرے سور کمار یادو بھی آؤٹ ہو گئے تھے پانڈیا میدان پر آ چکے تھے لیکن جتانے کا زمہ ابھی بھی پنت کے کندھوں پر تھا لگ بگ بارہ گیندوں میں جیتنے کے لئے ہی بیس رن چاہیے تھے کہ تب ہی پنت کا ایسا توفان آیا کہ انہوں نے خطرناک چھکا جڑ کر دھونی کے انداز میں ٹیم کو جتا دیا دوستو پاری کے 19 اوور میں پورا میچ ہی پلٹ گیا تھا پانڈیا دو چوکے جڑ چکے تھے کرس جوڈن کو اور پنت نے بھی ایک چوکا جڑا تھا اس کے بعد اسی اوور کی آخری گیند پر پنت نے جوڈن کو ایک خطرناک چھکا جڑا اور اپنی ٹیم کو دھونی کے انداز میں جتا دیا دوستو یہ جیت واقعی میں شاندار اور بہت زیادہ امپریسیو بھی ہے آرتیا کھلاڑی آئی پیل کے پردیشن کے بعد بہت زیادہ اچھی فارم میں ہیں پرمان آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پنت نے جہاں 14 گیندوں منتیس رن جڑے تو وہیں شانکشن بھی 46 میں 70 رن لگا گئے اور راہل تو 24 میں 50 رن لگا چکے تھے لیکن پنت کے دوارہ لگائے گئے اس چھکے کو وائے بھارت کی شاندار جیت کو آپ دسمے سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنہواز